کی اگوائی والے گڑ بندھن کو دیا ہے بیہار میں شراب بندی کا قصہ جولائی 2015 میں تب شروع ہوا تھا جب پٹنا میں محلاؤں کے سوہم ساتھ اصمو جیوکا کے کارکہ میں پہنچے نیتیش کمار نے محلاؤں کی مانگ پر کہا تھا کہ ستہ میں دوبارہ لوٹے تو راج میں شراب بندی لاغو کر دی جائے گی شراب بندی کے وعدے کے بیچ سال 2015 میں ہوئے چناؤں میں مہا گڑ بندھن کی جیت کے ساتھ ہی نیتیش کمار نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے راج میں پونل شراب بندی لاغو کر دیا راج بھر میں شراب کی بکری اور اس کے اپبھوک پر پابندی لگا دی گئی اور جو بھی ویکتی شراب کے ساتھ پکڑا گیا اس پر مقدمہ درج کیا گیا کاغج پر تو یہ کانون آدرش نجر آ رہا تھا لیکن مہوارک اور سمادک طور پر نتیجے آنے باقی تھے پونل شراب بندی کو لے کر بیہار سرکار نے دیش بھر میں سرکھان بھی بٹو رہی کئی راجیوں نے شراب بندی کے بیہار موڈل کے ادھن کے لیے اپنی ٹیمیں بھیجی سرکار کے مہیاں کرایا جانے والے آنکھڑوں میں نتیجے بہتر بھی نظر آئے لیکن بعد کے سالوں میں ہوئے گہر سرکاری شودھوں اور واختلکتہ کے سامنے آئی تصویر حقیقت کو بیان کرتی کلی گئی ایسے میں سوال اٹھے کہ کیا جس اندیش سے بیہار سرکار نے راج جن شراب بندی لاغو کی کیا وہ سفل ہو پائے نیشنل کرائم ریکارڈ کے شروعاتی آنکھڑے بتاتے ہیں کہ شراب بندی لاغو کرنے والے سال میں بیہار میں اپرات کا گراف گرہ لیکن اس کے بعد کے سالوں میں یہ آنکھڑا کہاں پہنچا آئے اس پر بھی بات کرتے چلیں انسی آرمی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ سال دوہجار سولہ میں جب شراب بندی بیہار میں لاغو کی گئی تب محلاؤں کے خلاف اپرات کے معاملوں میں کمی آئیں لیکن اس کے بعد کے سالوں میں اپرات کے معاملے تیجی سے بڑھتے چلیں گے سال دوہجار سولہ میں محلہ سنبندی اپراتوں میں چار فیسیدی کی کمی آئیں تھی لیکن سال دوہجار انیس کی ریپورٹ میں یہ در بڑھ کر چار دسملو چھ فیسیدی تک پہنچ گئیں اس حساب سے محلاؤں کے غرد ہونے والے اپرات کے معاملے میں بیہار دیش میں آٹھوے پائیدان پر پہنچ گیا آکرے بتاتے ہیں کہ بیہار میں شراب بندی لاغو کیے جانے کے بعد چار سالوں میں عوید شراب سے جڑے معاملوں میں دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کی گرفتاریاں کی گئیں دسمبر دوہجار انیس میں پتنا ہائی کوٹ نے نوٹس دے کر پوچھا تھا کہ سرکار اتنے معاملوں کا نفتارہ کیسے کریں گے سرکار کے وکیل جیادہ تر معاملوں میں گرفت میں لیے لوگوں کو سجا دلا پانے میں فیض ثابت ہوئے بیہار کے سرکاری ڈاٹا کے مطابق اپریل دوہجار سولہ سے اکٹوبر دوہجار دیس تک پردیش میں شراب بندی کے اولنگن کو لے کر اکیاسی ہجار آٹھ سو انچالیس کیس درج کیے گئے اس کے ساتھ ہی لگ بھگ تیرہ لاکھ ستیاسی ہجار لیٹر دیشی شراب اور پندرہ لاکھ انچانوے ہجار لیٹر جیدیشی شراب جب تکیا گیا یہ حال تب ہے جب راج میں مد نشید قانون لاغو ہے اور اس میں نیت پراؤدھانوں میں پچاس ہجار روپے کے جرمانہ سے لے کر دس سال تک کی سجادہ پراؤدھان ہے اس کڑے قانون کے باوجود بیہار میں آویز شراب کا دھندہ بندہ نہیں ہوا شراب بندی کے بعد بیہار میں آویز شراب کے دھرلے سے بکری پرشاشنگ کے ناک کے نیچے ہوتی رہی پولیس کا اپراد ہی کرن ہوا بیہار سرکار نے آویز شراب کے کاروباریوں کی رشتوں کی وجہ سے اب تک باون پولیس عدکاریوں سے پوستاج کی گئی ہے ان میں سے چھتیس کو یا تو نیلمت کر دیا گیا ہے یا انہیں ویبھاگی جانج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان میں سے ساتھ کو برخاص تک کیا جا چکا ہے ان میں سے نو کو دن یا پرشاشنگ جانج سے گوجرنا پڑ رہا ہے سال دوہزار سترہ میں بیہار پولیس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جنتہ سے جب نو لاکھ لیٹر شراب چوہے پی گئے دیش کی کئی راجیوں سے عوید طریقے سے آ رہی شراب کے کھیپ کے ساتھ ساتھ بیہار سیما سے لگے انڈو نیپول بورڈر سے بھی بڑے پیمانے پر شراب کی تذکری کی جا رہی ہے بیہار میں وقالت کر رہے وکیل اور سماجک کارکرتا چندر شیکھر بتاتے ہیں کہ شراب بندی سے لے کر جس طرح سے نتیش کمار کے سرکار نے قانون بنایا تھا لگتا ہے وہ عویبھارک ہو گئی ہے تذکر بے خوف ہیں انہیں پولیس پرشاشنگ کا ڈر نہیں ہیں خود پولیس تذکری کو بڑھاوا دے رہی ہے گھٹیا کوالیٹی کے شراب بھی بیہار میں اونچی قیمت پر بیچی جا رہی ہے چندر شیکھر کہتے ہیں کہ بیہار میں یدیس کانون کو واسپکتہ میں لاغو کرنا ہے تو پورے پرشاشنگ کو جھوکنا ہوگا لیکن سرکار یہ نہیں چاہتی جہاں پر آبا گہی ہے سرک ہے وہیں پر ایس ایس بی کے جوان یہاں دیپلائیڈ ہے باقی تو اکھلی بورڈر ہے تو نیپال میں تو چکی سراب بندی ہے نہیں اور بیہار میں نیپال سے جو سٹا بورڈر ہے بیہار میں سراب بندی ہے تو یہاں بڑے پیمانے پر نیپال سے سراب کا تشکری ہوتا ہے اور بیہار میں آکڑ کے چونکہ وہاں پولیس پرشاشنگ اتنے زیادہ شکچم نہیں ہے یا پھر یہ کہے کہ یہ کانون اتنے عبیبھاری ہو گئے ہیں کہ اگر سراب بندی کو روکنا ہوگا تو پورے بیہار کی میشنیری کو پورے پرشاشنگ بیوستہ کو پوری پولیس بیوستہ کو صرف سراب بندی پر ہی لگانا ہوگا تب ہی کانون جا کر کے سکسیس ہوتا ہے چونکہ لوگوں کو پوریس کا پولیس کا کوئی خوپ نہیں ہے کھلے آم لوگ لے جاتا ہے اور گھر گھر ڈیلیویو ہو رہا ہے لوگ پھون کرتے ہیں اور ان کے گھر پر لوگ جا کر کیسے شراب کیسے آتی ہے یہاں دکان بھی یہ پاس بورڈر کھلے بورڈر سے آتی ہے جیسے یہ سرک ہے یہاں تو اس راستے سے نہیں آئے گی جہاں پر ایس ایس بھی نہیں ہے اس راستے سے چلا آتا ہے اس طرح سے کھلے آم جہاں سے نیپال سے یہاں بیہار میں پرویس کر جاتا ہے ایک چیز اور کہ شراب کی دکان بھی نیپال میں ہے جی جی کہاں پہ پہلے تو بورڈر سے سٹا ہوا ہوا کرتا تھا لیکن بھارت اور نیپال سرکار کے شہمتی سے بیہار سرکار کے انشانسہ پر اب یہ بورڈر سے دو کلومیٹر دور چلا گیا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں تو وہاں سے لوگ یہاں پر بورڈر تک پہنچا دیتے ہیں تو جہاں چاہے وہاں شراب ریٹ کا کیا آثرت ہے ریٹ کے بارے میں تو ہم پوری بات نہیں بتا سکتے ہیں لیکن اتنا جرور ہے کہ لوگ جیسا بتاتے ہیں کہ گھٹیا کوئیلیٹی اور ریٹ جیدہ اس طرح سے یہاں تسکری ہوئے ہیں شراب کے عوید کاروبار میں شامل ہونی کی تصویر بیہار کے شراب بندی کی سب سے بھائیوہ تصویروں میں سے ایک رہی ہے پڑے لکھے بیروڈگار یواؤں نے عوید شراب کی تسکری کے کام کو ایک روڈگار کی طرح چنا عالم یہ ہے کہ بیہار میں بڑے پمانے پر یواؤں شراب کی تسکری میں لپت پائے جا رہے ہیں بیہار میں بیروڈگاری کے آنکڑے بتاتے ہیں کہ شراب بندی نے حالات بد سے بدتر کیسے بنا دیے کندر سرکار کے اکتوبر 2020 میں جارے کیے گئے ایک آنکڑے میں بتایا گیا ہے کہ بیہار میں بیروڈگاری کے در 9.8 پی سیدی ہے دیش کی بیروڈگاری در سے 6.7 پی سیدی سے کہیں زیادہ ہے بیہار کو سمجھنے والے جانکار بتاتے ہیں کہ بہتر روڈگار کی بانٹ چہنے والا یواؤں بھی عویز شراب کی سپلائی کے کام میں اپنا بھوش دیکھ رہا ہے یہ سماجی گھانچے کی بنیاد ہلا دینے جیسا ہے عویز شراب کی سپلائی کیے جانے کے دوران بڑی تعداد میں یواؤں کی دربتاری بھی ہوئی کئی یواؤں جیل کی بیڈیو میں جھکڑ کر اپنے سنہرے سپنوں کی بلی چڑھا رہے ہیں وقیل چندر شکھر بتاتے ہیں کہ یواؤں کو یہ حکام آسان لگ رہا ہے اب یہ شراب کی تذکری کے کام میں یواؤں ہر دن ایک سے دو ہزار روپے کما لیتے ہیں نیتیش کمار نے جب شراب بندی کی تھی تب سرکار کی دی گئی دلیلوں میں ایک دلیل بیہار کے یواؤں کو غشن سے بچانے کی بھی دی گئی تھی لیکن تصویر بدل چکی ہے یواؤں گھر گھر شراب کی ہوم ڈیلیوئی کر رہے ہیں بیہار میں کہنے کو ہی شراب بندی ہے لیکن اس راج کے چپے چپے پر شراب جب چاہیں تب مل جائے گی نیمت طور پر شراب پینے والے اوچھی قیمت میں ہی سہیں شراب آسانی سے حاصل کر پا رہے ہیں بیہار میں تبتیش کے دوران یہ تحت سامنے آیا کہ اوے سپلائی کے لیے کئی کورورڈ استعمال کی جاتے ہیں آرسی بران کی شراب کے لیے رمہ شنکر جیسے نام کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جہانگیر گفور چھوٹا بڑا سیرپ نیپال ڈیزیٹل وارٹر جیسے کئی ناموں سے شراب کی سپلائی کی جاتی ہے اتنا ہی نہیں کئی علاقوں میں پولس کے سرکشن میں کچھ شراب کی بیکری بھی پی جا رہی ہے شراب کی ہوم ڈیلیبری کے سانسان نکلی شراب کی بھی کھپک بیہار میں بڑھی ہے منمانی قیمت پر لوگ شراب خرید رہے ہیں شراب پینے کے شوقین بتاتے ہیں کہ بلنڈر جیسے بران جو کی چھے سو چالیس روپے ملا کرتی ہے بیہار میں اس کی قیمت سولہ سو روپے ہے ٹھیک اسی طرح سنگنیشر اور آرسی بران کی شراب بھی سولہ سو سے دو ہزار روپے قیمت پر بیچی جاتی ہے مزہ پورا کا یہ شخص بتا رہا ہے کہ آخر کیسے انہیں شراب بیہار میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ جس بران کی شراب چاہیے وہ مل جائے گی یہ شخص بتاتے ہیں کہ لاکڈاؤن میں جس وقت شراب کی بکری پر کچھ بند لگا ہوا تھا تب بھی اس کے علاقے میں دس لاکھ روپے سے زیادہ کی شراب بک گئی اس شخص کا کہنا ہے کہ ان راجوں کی تلنا میں چار گناہ ادھک قیمت پر انہیں شراب حاصل ہوتی ہے اس شخص کا دعویٰ ہے کہ نیتیش سرکار میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی شراب کی تذکری بڑھی ہے کرائم ریٹ بڑھا ہے اس کا دعویٰ ہے یہ پیسہ بھی دیجئے اور کیمرہ چالو رکھئے ابھی شراب منگا دیا جائے گا لوگ ڈاؤن میں جو نیتیش کمار کھوکھلا دعویٰ کر رہے ہیں سراب بندی کا لوگ ڈاؤن میں ہم اور ہمارا ٹیم دس لاکھ کا دارو پی آ دارو کے میٹر پر بول رہے ہیں دس لاکھ کا دارو پی ہیں لوگ ڈاؤن میں ابھی تک ابھی بھی پیئے ہوئے ہیں اور اگر لوگ ڈاؤن نہیں رہتا تو تیس سے چالیس ہزار میں ہم لوگ کلیر رہتے ہیں پیسہ کمیشن دارو پیٹی کا پیٹی آ رہا ہم کسے پی رہے ہیں دارو جب بند ہے دارو آہی نیرہ ہے تو ہم کو کسے بول رہے ہیں کہ ہم پیئے ہوئے ہیں تو کہاں سے آتی ہے دارو کہ نیپال سے آتی ہے بھائی آ سب جگہ سے یہاں مدیپورا میں آپ ہیں پریش ریپورٹر عرونہ چال ہیما چال بنگال جہاں کا دارو کھو جگہ آپ کو دیں گے اب بولیے اور یہ ریٹ کا کیا رہتا ہے ریٹ قوالیٹی تو اب کیا کہ لوگ مریوں گیا ہے قوالیٹی بڑھیاں لیجے گا تو آپ کو سولو سوم ملے گا اب خراب لیجے گا آٹھ سو چھو سو پانچو سوم ملے گا آپ کو پی کے مرنا ہے تو پانچ سو والا لیجے اور کچھ دن جندہ رہنا ہے بیہار میں تو آپ اٹھارہ سو ملیجیے یہ ہی بات ہے چورانے سکیہ پھائدہ چورانے سکیہ پھائدہ جب سب پیے رہا ہے تو اون کام مت کیجئے بند بھی کر دیئے ہیں چالو بھی کروا دیئے یہ ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں دارو جو ہے آپ جو براند خوجیے اب یہ ہر میں ملے گا گریب گروہ نکری تو نہیں دے رہا ہے کوئی بات نکری نہیں دے رہا ہے آپ بڑا بڑا خوجیے چھوٹا براند خوجیے کہ مہوہاں خوجیے پکڑا رہا ہے صرف قریب دلیت مشہر سب پکڑا رہا ہے بڑا فائل بھلا کوئی نہیں پکڑا رہا ہے سمجھے ابھی آپ کا یہ پیشہ دیجئے ابھی یہاں کامیرہ پر مانگا دیتے ہیں بیہار میں شراب بندی کا عالم یہ ہے کہ شراب پریمیوں کے موبائل پر بھی وائن ڈیلیوری کے ناموں پر ان سپلائروں کے نمبر ہیں جو کھلے عام شراب کو سپلائی کرتے ہیں پورا بیہار ان نمبروں سے واقف ہے بس اس کی جانکاری کسی کو نہیں ہے تو ہے بیہار سرکار بیورو ریپورٹ سوراگ ایکس پلیس رائپور سب کچھ آزمائیا اور تب میں نے مانا کہ صرف سچی سہیلی ہی ہے مہلاؤں کے ان مشکل دنوں کی ہر سمسیا جیسے کتھندر انیمتہ خون کی کمی تھکان و کمزوری جیسی سبھی پرابلمز کے لیے نمبر ون او شدھی ایوام ٹونک آرکڑیو یونیورسٹی بھوپال موسٹ آوارڈیڈ یونیورسٹی آمدھ پردیش جہاں ایک سو پاچ اکڑ کے وشال کیمپس میں سٹوڈینٹس کو ملتی ہے ورلڈ کلاس ایڈوکیشن فیسلیٹی فورین ایکشین پروگرام ہائی ٹیک لیب ہائی جنک فوٹ فیسلیٹی اور سی سی ٹی وی سیکیورد ہاستل آرکڑیو یونیورسٹی is the most innovative یونیورسٹی آمدھ پردیش جہاں کے ریسرچ کو ملتا ہے بھارت سرکار اور انتراشتی ستر پر سمان اوچی سکھا کے شیطر کی نئی پہچان آرکڑیو یونیورسٹی کاندھی نگر بھوپال فور ایڈمیشن ڈیٹیل کانٹیک ون ایٹ ڈیوزیرو سب کچھ آزمائیا اور تب میں نے مانا کہ صرف سچی سہیلی ہی ہے مہلاو کے ان مشکل دنوں کی ہر سمسیا جیسے کتھندر انیمتہ خون کی کمی تھکان و کمزوری جیسی سبی پرابلمز کے لیے نمبر ون اوشدی ایوام ٹونک کیونکہ صرف سچی سہیلی میں ہے 67 خاص آئر ویدک جڑی بھوٹیا جو مشکل دنوں کی سبی تکلیفوں کو اندر سے ٹھیک کرلی میں مدد کرے سچی سہیلی مہلاو کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدی ایوام ٹونک جس نتیش کمار نے سال دوہزار چھے میں مکہ منتری رہتے ہوئے شراب نیتی کو ادار بناتے ہوئے ہر پنچایت میں شراب کے دکان کھننے کی نیتی اپنائی تھی اس نتیش کمار کی شراب بندی کیا پونڈ روپ سے سفل مانی جائے اس سوال کا جواب آنکڑے بکو بھی دیتے ہیں بیتی ورش دوہزار پانچ چھے میں بیہار سرکار نے دیشی سراب سے 87 کروڑ 18 لاکھ روپے کمائے تھے شراب سے ملنے والا احراجسف سال 2014-15 میں بڑھ کر 1777 کروڑ روپے ہو گیا یعنی قریب 1938 پی سیدی کے وڑھتری ہوئی تھی لیکن 2015 میں شراب بندی کی نیتی لاغو ہونے کے بعد بیہار سرکار کے راجس میں آنے والے سالوں میں قریب 5000 کروڑ روپے کی چپت لگی بیہار سرکار کی منشہ پونڈ روپ سے شراب بندی کی تھی بھلے ہی راجسف کا نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے آخر کار نتیجی بھی صفر ثابت ہوئے بیہار میں شراب کی خپت میں ماملی صدار ہی ہو سکا سرکاری سرکشن میں آوید شراب کی مانگ بڑھ گئی اس کے ساتھ ہی سرکاری سسٹم میں یہی آوید شراب آوید کمائی کا سب سے بڑا جریہ بنی سماجک شیطر کے وششدیوں کا کہنا ہے بیہار سرکار نے کانون بناتے وقت پریابت شود نہیں کر آیا اور وکلپوں کی اپلپ دھتا تتھا کالا باجاری جیسے کارونوں پر ویچار ہی نہیں کیا بیہار کی نیتی کی نیو ہی گلت تھی شروعاتی گلتیوں کو ڈھکنے کے چکر میں اس نیتی کے سمرتک دوسرے طریقوں کا سہارہ لیتے رہے جس میں کانون میں لگاتار شنشودن کیا جانا بہتر چھوی پیش کرنے کے لیے آنکھڑوں میں پھیر پھیر کرنا شامل رہا راجیوں کو ادھک سمیہ تک جن جاگرکتہ ابھیان چلائے جانے کی ضرورت تھی بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس ابھیان سے جوڑنا تھا پرستاہن سرنچناؤں کا ادھیان کیا جانا چاہیے تھا سبواد اور وچار ویمرش کی رکریہ کے جریے نیتی کو خوص اور اسپشت کرنا تھا وششک جو مانتے ہیں کہ بیہار میں شراب بندی کی سمسچہ یہ ہے اس شراب بندی کو قانون اور ویوستہ کی سمسچہ کے روپ میں لیا گیا نہ کہ سماجک سمسچہ کے طور پر راجی کے جمہداریاں پرچبند لگا کر سماپت ہو گئیں سماج کے ویبین ورگوں کے بارے میں نہ تو سوچا گیا نہ ہی خامیہ اجاگر ہونے کے بعد بھی ان ورگوں کے بیچ رائے شماری کی گئی شراب بندی قانون کے بے لگام ہونے کے تصیروں کے بیج بیہار میں اسے بہت قریب سے دیکھنے والے پترکار مانتے ہیں کہ نیتیوں میں خامیوں کی وجہ سی یہ بری طرح فیل ثابت ہوئی ہے بیہار میں شراب بندی کو لگو ہوئے چار سال سے عدد کا سمیں بیپ چکا ہے تو اجار سولہ اپریل میں یہ قانون لگو ہوا تھا اور جیسا کہ ہر بار شراب بندی کی کانون کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کانون بھی بیہار میں لگو ہوا سفل ساویت ہوا ہے اور بڑے بیمانے پر اب کھلے آم بیہار میں ہر جگہ شراب اپلند ہونے لگی ہے کیمہ جرور ادھک لگتی ہے صرف شراب بندی کر دی گئی اور پسانشنک طور پر یہ کوشش کی گئی کہ کہ شراب کی بھکری نہ ہو یہ کافی نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام یہ تھا کہ جو لوگ شراب کے چکر میں بری طرح سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں ایسے لوگوں کو کا علاج کروایا جائے کیونکہ یہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سراب کا عادی ہو اور ایک جھٹکے میں وہ شراب چھوڑ دے اس سے پرپر علاج کی ضرورت تھی اور ہر جلے میں کم سے کم ایک نشا مکتی کے سرکار کی طرف سے کھولنا چاہیے تھا اور ان کا شراب بندی ایک سرکار کا مہتپر فیصلہ تھا سرکار کا یہ ماننا تھا کہ اگر شراب بندی لاغو کیا جائے گا تو کہیں کہیں یہاں جو شراب سے ہونے والا جو نقصان ہے خاص طور پر جو گریب طبقہ ہے اسے سمالا جا سکے گا اسے روکا جا سکے گا جو عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے ان کے پتی جو دلد بستیوں میں یا ملین بستیوں میں جو شراب پینے کے بار بعد عورتوں پر جو ظلم ہوتا تھا اس کو روکا جا سکے گا اور شراب بندی کے فیصلے کے بعد کافی حد تک ان استطیقیوں پر انکوش لگا بھی لیکن اس کے اُلٹ ایک شراب مافیا کا جو ایک سمالانتر ببستہ تھی وہ کافی سچارو اور سدری روپ سے چلنے لگی پولیس کی ملی وقت سے باہر سے کسی طرح ایرنس بیوستی طریقے سے شراب کی کھیپ آتی ہے اور بہت ہی بیوستی طریقے سے وہ ہوم ڈیلیور ہوتی ہے تو اس طرح شراب بندی کا جو کانون تھا اس کو پولیس ویبھاگ اور شراب مافیا نے مل کر فیل کر دیا مجھے لگتا ہے کہ کانون بنانے سے پہلے وہ ہوم ورک کرنا بہت ضروری تھا اور سماج میں کیسے اس کو ہم لاغو کر سکیں گے اس پر بیچار کرنا تھا اس کے لئے کوئی چور دروازہ نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں سے لوگ اس کو آج بھی لا رہے ہیں اپنے گھروں میں دوسرے کے گھروں میں بھیج رہے ہیں اور پریوار کے پریوار کو بینسٹ کر رہے ہیں تو اس پہ تیاری نہیں کی گئی اور کانون بنا دیا گیا تو کانون اگر بنا دیا گیا ہے تو کانون کو لاغو کروانے کے لئے جو درڑ اچھا سکتی چاہیے یا جو اسکل چاہیے اس کا آبھاب میں پا رہی ہوں وہ نہیں ہو پایا بیہار میں آنن فانون میں شراب بندی لاغو ہونے اور پھر اس کے دھست ہونے کی ان بھائیوہ تصویروں کے بیچ 36 گر کی نیتی گوھر کرنے کے لائق ہے دراصل سال 2018 میں ویدھان سبا چناؤ کے دوران کانگریس نے جور شور سے راج میں شراب بندی کیے جانے کا وعدہ کیا لیکن ستہ میں کابیج ہونے کے دو سال سے زیادہ وقت بیتے جانے کے بعد بھی راج کی بھوپیش سرکار اسے لاغو نہیں کر سرکار نے شراب بندی کے ادھین کے لیے تین کمیٹیوں کا گھٹھن کیا ایک کمیٹی شراب بندی والے راج کا ادھین کرنے لیے بنائے گی دوسری کمیٹی سماجک سنگھٹنوں کی ہے جو شراب بندی کے سماجک دوش پربھاؤ پر ادھین کر رہی ہے اور تیسری کمیٹی راج کے پرموک دلوں کے ویدھائک کی ہے جو راج نتیق کمیٹی ہے کمیٹی راج نتیق ماملوں کی پرطال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے کمیٹی کی ادھی اور ورش ویدھائک ست نرائین شرمہ کہتے ہیں کہ راج میں شراب بندی لاغو کرنے سے کیا جمین پر واسط ویق میں شراب بندی ہو جائے گی اس کے بعد کیا شراب تذکری نہیں ہوگی یا جی شراب بکری سے ہونے والے نقصان کو روک نہ تو اس کے سانسان شراب کی تذکری بھی روک نہیں ہوگی سماج سہیوگ بھی لینا ہوگا جسے اسے لاغو کیا جا سکے سمگر روپ سے وچار کرنے کی ضرورت ہے 36 گڑ میں سرکار دھیرے دھیرے شراب کی دکانے بند کر رہی ہے دھیرے دھیرے نیانترن کیا جا رہا ہے ان راجیوں کا انبھو ہمارے سامنے ہیں ہریانہ میں بھی شراب بندی کی گئی لیکن بعد میں کھول دیا گیا آنن پانن میں شراب بندی کرنے کے بعد جہلی شراب کی بکری ہوگی اسے ہونے والے نقصان کی ذمہ داری کون لے گا پہلا سراب بندی بند کرنے سے کیا واسطہ میں سراب بندی ہو جائے کیا پیپر میں بند رہے گی کیا پیچھے سے کیا سراب کی ترسکر نہیں ہوگی تو اگر سراب کی ترسکر روکنا ہے سراب کی بکری روکنا ہے سراب کے نقصان کو دیان رکھ کر کر ہوئی کر نا تو سراب بند ہو جائے گی سراب سرکار نے پہلے پچاس دکانے بند کی باد میں اور دکانے بند کی ہیں تو دیرے دیرے نینترہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے ان راجیوں کی ان وح ہم نے دیکھ ہیں ہریانہ میں شراب بندی کی گئی تھی باد میں لاغ ہوئی 36 شراب بندی کی دشا میں سرکار کے قدم تھہر تھہر کے آگے بڑھنے کی وجہوں میں سے ایک ہے آرث ماملہ دراصل شراب سیون کے ماملے میں فیلحال 36 دیش کے اول راجیوں کی سوچی میں شمار ہے راج میں قریب 35 کسی دی لوگ شراب پی تی شراب پینے کے دو کروڑ پچپن لاکھ ہے لیکن یہاں شراب سے سرکار کی کمائی قریب 4700 کروڑ روپے ہیں اس کمائی کو آبادی سے بھاگ دیں تو 36 گڑھ میں شراب کی خپت پرتی بیٹی 1843 روپے کی ہے جب کہ مہراشت میں آکڑ مہد 919 روپے پرتی بیٹی ہے 36 گڑھ میں پلحال 662 شراب دکانے ہیں 36 گڑھ کے راجس میں اس وقت شراب سے انہے والی کمائی ایک مہتوکون بھومی کا نبھاتی ہے جاہی ہے کہ 36 گڑھ میں اتانک سے شراب بندی کا فیصلہ راج کی آرث سہت بگاڑ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکار شراب بندی کے پیسلے کے پہلے اس نقصان کی بھرپائی کا بھی ادھین کرنے میں جھوٹی ہے ادھر آرث چوٹ کے سانسان شراب بندی کے سمبھاوت دش پربہوں کو لے کر سماجک اندولن سے جڑے سماجک کارکر تا گاؤتم بندوں پر دھائے کہتے ہیں کہ شراب ایک آ ایک بند کی جانے کے کئی دش پربہ ہو سکتے ہیں بیہار جیسے کئی راجیوں کو دھان سامنے ہیں چھتیس گھر میں شراب ایک بڑا مدہ رہا ہے اچانک بند کی جانے سے نہ گا لوگ تنتر کو مجبوط کرنے کی دشا میں آگے بڑھیں شراب بندی سماجی گرائی ہے اسے بند کی جانے کے دشا میں قدم بڑھاتے وقت یا دھیان رکھا جانا چاہیے یہ سماج کے راستے ہی سمبھا ہو پنرباز کی لیے بھی ایک کارکرام ہمیں بنا چاہیے اگر اس طرح کوئی مندسہ ہو تو پنرباز میں لے جا سکے تو لوگ ایک ساتھ کیسے ہوگا یہ ہم لگتا ہے کہ ساسن کی جو کمیٹی کے ریپورٹ ہے جنتا سے آئے جنتا سے وہ اپنی اپکش مانگے تو اس کے بیچ ایک بسلسان اگر ہو سکے تو بہتر جگہ میں ہم پہنچ پائیں گے اور ایک لوگ تانترک دیشوں میں جن کل لنکری راستر کی یہ جبابدار ہی بنتا ہے جنتا کی اچھا کے انرور وہ چلے اور لوگ تانترک مجبوت کے دیشہ میں آگے بڑھے کوئی بھی میمنا ہو وہ بھی لوگ تانترک ہو یہ ہماری آسار بھی سواغ ہے ادھا راجیت تک وشلشک ڈاکٹر لکرم سندھل کہتے ہیں کہ شراب بندی کی کوشش آزادی کے بعد سے ہی کئی راجیو نے کی گجرات جیسے راجیو میں آزادی کے پہلے شراب بندی لاغو ہے لیکن شراب خریدنا یہاں بھی آسان ہے ہریانہ آنز پدی بیہار جیسے راجیو کے ادھارن سامنے ہیں جہاں شراب بندی لاغو کی گئی لیکن کچھ راجیو میں دوبارہ شروع کیا گیا تو کئی جگہ قانون بہت لچیلا ہے شراب بندی جہاں بھی کی جاتی ہے وہاں بہت بڑا سامن ایک اتھل پتھل اس کے ساتھ آتا ہے سنگھل کہتے ہیں کہ چھتیز گڑ کی سیمہ تین ہجار کلومیٹر کی ہے اتنے بڑے بارڈر میں ہر گاؤں ہر وقتی شراب کی تشکری میں سامیل ہو جائے گا اگر ہم اسے چھتیز گڑ میں لاغو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کانگرس کی ایک الیکشن پلانک تھی انہوں نے چناوی وعدہ تھا انہوں شراب بندی اس تشکری میں لاغو کریں گے تو اگر وہ اسے لاغو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں انہی دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلا کہ وہ اس سے ہونے والے راجستوں کی ہانی کی بھرپائی کہاں سے کریں گے اور دوسرا کہ اگر وہ شراب بندی لاغو کرتے ہیں تو شراب بندی کالا باجاری میں نہ بدل جائے کیونکہ کالا باجاری کسی بھی پرکار کی ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں ایک مافیا میں بدل جاتا ہے اور وہ مافیا پھر criminalization میں چلا جاتا ہے اس سے افراد میں بہت بیتا سا بردھی ہوتی ہے اور خاص طور پہ چھکتیز گھر جو کی اتنے سارے راجیوں سے گھیرا ہوا ہے جہاں کی سرابندی نہیں ہے تو لگ بھگ اس کی اتنی لمبی میرے خیال سے لگ بھگ تین ہزار کلومیٹر سے کم کیا ہماری بارڈر ہوگی سارے راجیوں کی ملا دیں تو اتنی بڑی بارڈر میں ہو سکتا ہے کہ ہر گھاؤں میں ہر وقت شراب کی تذکری میں شامل ہو جائے جو ہم نے ہریانہ میں بھی دیکھا تھا ان تمام ترکوں کے دی 36 گھر کے مکھ منتری بھوپیش بگھل نے کئی منچوں سے یا بار بار کہا ہے کہ راج میں شراب بندی کا وعدہ پورا ہوگا لیکن اچانک میں لیے گئے نوڑ بندی کی طرح نہیں ہوگا جس کی وجہ سے دیش کی ارث موستح دھارش ہوگئی شراب بندی کی لیے ایک اس پشت نیتی پر سرکار کام کر رہی ہے اس کے لیے سرکار نے تین کمیٹیاں بنائی ہیں سب ہی پہلوں پر رائے شماری اور ادھن کیے جانے کے بعد ہی سرکار اسے لاغو کرے گی ہم شراب بندی کے باد سمبھا دوش پربھاؤں کا بھی ادھن کر رہے ہیں بھوپیش بگھیل کہتے ہیں کہ شراب بندی کانگرس سرکار کا وعدہ ہے جسے پورا کیا جائے گا ایسے نہ کہ بے استقران کہ جیل بھی جائل مت پڑے اور سراب بندی بھی روک سکا اور اکر بار واطورن بنائے کے جار رہے تھے اور ابھی ہماری جن مہیلہ بال بھی کاش بھاگ ہے تین لہ ہماری جمہ داری دہن کہ جن جاگران شروع کر رہے اور ساتھ چاہے وہ گجرات کے بات ہو چاہے وہ بھی ہر کامی رہے گے بہرحال شراب بندی کی بھی بھائیو تصویر اکلارم کی طرح ہے جو یہ بتاتی بھی ہے اور جگاتی بھی ہے کہ آنن پانن میں لیا گیا فیصلہ ایک بڑے نقصان کے ساتھ نتیجہ دیتا ہے جاہیر ہے جب بات 36 گڑ میں شراب بندی کی کی جا رہی ہے اس کے نیتی پر عملی جامہ پہنانے کی راج سرکار بیہار سے سبق لے سکتی ہے بیورو ریپورٹ سوراج ایکس پریس رائی پور سب کچھ آزمائی اور تب میں نے مانا کہ صرف سچی سہیلی ہی ہے مہلا وں کے ان مشکل دنوں کی ہر سمسیا جیسے کٹھندر انیمتہ خون کی کمی تھکان و کمزوری جیسی سبی پروبلمز کے لیے نمبر ون اور شدی ایوام ٹونک شریدانی کیر ملٹی سپیشلیٹی ہسپیٹل مہترنیٹی ایڈ ٹراما سینٹر 24 آور ایمرجنسی سرویس آویلیبل کوویٹ پیشن کی ایسولیشن ایوام ٹریٹمنٹ کی سویدھا بھی اپلاپ یونٹ ون اوڑ دھمتری روڈ سیج بہار یونٹ ٹو اوڑ دھمتری روڈ دونڈ رائپور رام کرشن کیر ہسپیٹل اوچھت اور سہی بھال ہی ہماری وششتہ ہی پچپلین آکا دھمتری روڈ رائپور چھتز گار موسیقی ہنگامے کی سارت شروع ہوا چھتز گر دھان سبا شیط کلین سفر کسانوں کیا ستھائی پمپ کنیکشن اور سنسدی سچوک ادھکاروں کا